آج ایک بہت ہی کمال کی ویڈیو پیش کرنے جارہے ہیں اس لیے کمال کی ہے کہ آج ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ ایک چھوٹا ست طریقہ آپ کو بتانے جارہے ہیں جس سے مرد کی طاقت اگر مرد 80 سال کا بھی ہے تو اس کے اندر طاقت وہ ولی ہے جو 18 سال میں اس نے پائی تھی اور وہ اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے یا پھر وہ مرد جو تقریباً 25 سے لے کر 65 سال کی عمر کے درمیان اس کی کوئی بھی عمر ہے ٹھیک ہے اس میں اگر اس کو کوئی بھی کمزوری ہے نامردی آگئی ہے مجدنی کی وجہ سے یا کوئی بھی غلط کاری کی وجہ سے تھوڑی سی بھی ہے یا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کترے آتے ہیں عزو میں ڈھیلاپن ہے نرمی ہے سختی نہیں آتی عزو کی لمبائی نہیں ہو پا رہی تو آج انڈے کے ساتھ ایک ایسی چیز بتانے جارہے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ دعائیں د بکر اپنی جیب میں ہی رکھیں گے کہ کبھی بھی آپ کو یہ کام آ سکتا ہے ہتنی کمال کی چیز آج پیش کرنے جارہے ہیں تو چلیے آپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک ابلہ ہوا انڈا لینا ہے اس کو صحیح طریقے سے اوبال لینا ہے یعنی پورا اوبالنا ہے ہاں وائل نہیں کرنا دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے تل سفید وہ تقریباً دو چمج کی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں تیسرے نمبر پر السی کے بیج آپ کو چاہیے وہ بھی تقریباً دو چمج کی مقدار میں اور آخر میں آپ کو شہد آپ کے پاس ہونا چاہیے بنانے کا طریقے کا دیکھنے ابلے ہوئے انڈے کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کانٹے کی مدد سے میش کر لینا ہے چھوٹا چھوٹا کر لینا ہے اور اس کے اندر جو سفید تل ہوں گے ان کا صفوف تیار کرنا ہے کوٹ لینا ہے ان کا صفوف تیار ہو جائے گا ان کو بھی بیچ میں شامل کر دیں اور ہلسی کے بیجیوں کو بھی کوٹ لیں ان کا بھی صفوف جو ہے وہ ایک چمج کی مقدار میں دونوں کا ایک ایک چمج � ڈال دینا ہے اور اس کے بعد شہد ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے شہد کتنا ڈالنا ہے شہد آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ ان تمام چیزوں سے دگنا ہو مثال کے طور پر اگر ایک چمج بن رہی ہے تو ان تمام چیزوں کی ایک چمج بن رہی ہے تو ان تمام چیزوں کے مطابق آپ نے دو چمج شہد کے شامل کر دینے ہیں اچھی طریقے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اس کی روزانہ ایک چمج صبح اور ایک چمج رات کو آپ نے استعمال کرنی ہے کھا لنی ہے بس اور کوئی کام نہیں کرنا اسی سال کا بز درگ بھی اس کو کھانے سے اس کے ہٹیوں پٹھوں میں جوڑوں میں درد ختم ہو جاتا ہے طاقت قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسی مردانگی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جو کہ اس نے جوانی میں پائی ہوگی اور خاص طور پر جو جوان حضرات ہیں مشہدنی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں وہ تو ایک چمچ کھانے کے بعد